کیا گلہ کریں کس کس کا نام لیں اور کس نے کیا کیا اور کیا کہا کیسے عمل کیا کیسے آئین کو توڑا کیسے آئین کی پامالی کی کیسے قانون کو توڑا وہ کہتے ہیں کہ من عنم کے من دنم ہاں میں کشم نہ کہے بیزم آمرہ جنار سپیکر ہمارے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی کہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ورکروں سمیت ایک جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے قائد کے خلاف غلط اور ناجائز مقدمات جو بنائے گئے ہیں اور پھر ان کو پابند سل رکھا ہوا ہے اور اس کا ہم حساب لینے کے لیے اور اپنے قائد کو چڑوانے کے لیے ہر قانونی طریقے سے نہ ہم نے قانون توڑا نہ ہم نے آئین توڑا لیکن جنار سپیکر یہ ہمارے سارا ہاؤس گواہ ہے جب ہم گئے ہیں تو یہاں تک رکعوں ٹکڑی کی گئی ہیں کہ موٹروے کو کاتا گیا اور پھر جب ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسے تنزیہ قسم کے فکریں سننے پڑتے ہیں جس طرح ہم کسی اور ریاست کے بشندے ہیں اور کوئی غیر جمہوری اور یا پھر ریاست کے خلاف کوئی ہم ایسا ہنگامہ کرنے والے ہیں جس سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے جنار سپیکر یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا ایک دو سالوں کی بات نہیں یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پر پولیٹیکل سپیس کو ابزارب نہیں کیا جارہا پولیٹیکل سپیس دیا ہی نہیں جارہا سب سے پہلے جو ہی پاکستان بنا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت پر چورا پیر دیا گیا کیونکہ وہ ایک منتخب حکومت تھی پھر اس کے بعد فاطمہ جناہ کے ساتھ جو ہوا سب کے سامنے آئے کہ الیکشن ریزلٹ کیسے چینج کیے گئے پھر اس کے بعد ظلفکار علی بٹو منتخب وزیراعظم کے ساتھ کیا ہوا پھر یا میں اپوزیشن سی بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی چپانے والی بات نہیں کرتے بن عزیر کے ساتھ جو ہوا پھر نوہ شریف کے ساتھ ہوا پھر ہمارے قائد کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے جناہ سپیکر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں چوبیس کروڑ عوام کا اگر کوئی بھی عوام کے دل میں بستا ہے تو وہ خان صاحب بستے تمام چوبیس کروڑ عوام اس وقت صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کو وزیراعظم اور اپنا سربراہ ماننا پسند کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ خان صاحب ہے اب یہ سارے لوگ پشتنخواہ کے جب اٹھ کے جاتے ہیں اور پھر ان نجائز مقدمات کا پوچھنے کیلئے جاتے ہیں اور قوم کی حقیقی آزادی کے بارے میں جب بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان لوگوں کو اچھی اور نگوار نہیں گزرتی جن کی مسلسل ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کہ وہ کبھی کسی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے جناس پیکر ہمارے ملک میں جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے جمہوری انداز ہی نہیں ہے اور نہ جمہوری انداز ان فیصلوں پر اثر انداز ہونے کو برداشت کرتے ہیں اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اس وقت ہم جتنی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنی بھی عوام ہیں ان کے جوش اور ان کے جذبے کو حقیقی آزادی کے لیے ان کو کسی طریقے سے انہوں نے تھوڑنا ہے ہمارے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اس وقت ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جناس پیکر پنانواتو پجرگو نشوہ کیسا کیساشوہ پکیسو نشوہ طلبازان نیارکوسے کے مڑکہ نورد ملاپتویزو نشوہ جناس پیکر اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو پولیٹیکل انداز سے برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے ہم بار بار جائیں گے ہم ادم تشدد کی پیروکار ہیں ہم پھر بھی جائیں گے اور ہم پھر بھی سوال کریں گے منت کریں گے زاری کریں گے لیکن ہم کبھی تشدد پر نہیں اتریں گے ہمارے ہاں بہت زیادہ کوشش ہی کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کسی طریقے سے اٹھا لیا جائے تاکہ یہ تشدد پر اترائیں لیکن میں شابہ دیتا ہوں اپنے ورکر کو اپنی قیادت کو کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کی مثال قائم کی ایک تاریخ رقم کر دی کہ ہم نے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا ہمارے ورکرز پہ کل گولیاں برسائی گئی جناس پیکر ہم آپ کو وہ سارے شواہد دکھا دیں گے لوگ تو آنسو گیس کی بات کر رہے ہیں آنسو گیس شیلنگ کی بات کر رہے ہیں ربڑ گولیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن جناس پیکر کل ہم پر گولیاں برسائی گئی تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی نہ قیادت نے اور نہ کسی سیاسی ورکر نے کبھی جواب نہیں دیا ہم نے سینوں پہ گولیاں کائی لیکن ریاست کے سامنے ہم کڑے نہیں ہوئے ہم نے ربڑ کی گولیاں سینوں پہ کائی لیکن ہم نے ریاست کے سامنے قانون کے سامنے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جناس پیکر سب سے زیادہ بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کو وہ اثر ہوئی نہیں رہے وہ سنے نہیں رہے وہ دیکھیں نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے پوری عوام پوری مملکت پورا پاکستان چوبیس کروڑ عوام ان کی خواہش ان کی چاہت حقیقی آزادی اور حقیقی آزادی کا کون علمبردار خان صاحب اس کو جیل میں رکھا ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کو جو شعور ملا ہے جو خان صاحب نے ان کو شعور دیا تک کسی طریقے سے اس شعور کو چین لیا جائے لیکن جناس پیکر وہ حالات ابھی چلے گئے ہیں جب قوم بیدار ہو جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھر جو ہے نا ان کے پاس کچھ بس میں ہی نہیں رہے اور پھر ہمارے پشتن خواہ کے ساتھ تو ایک ستیلی ما جیسا سلوک اور ہمیں تو ریاستی سمجھائی نہیں جا رہا ہے بھائی باقی لوگوں سے باقی صوبوں سے بھی باقی اکائیوں سے بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ رویہ اس طرح کا نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے جناس پیگر یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہوتا جا رہا ہے اور مجھے سب سے بڑا افسوس کل کس بات بھی ہوا جناس پیگر آپ کو بھی شرمنگی ہوگی اگر میں آپ کو بتا دوں اس ہاؤس کو بھی شرمنگی ہوگی کل ہمارے ہی حکومت میں کچھ ڈی سی صاحبان نے ہمارے اپنے سٹنگ ایم پی ایس کے خلاف تین ایم پی او جاری کیا ہوا ہے میں آج اس فورم کی برکت سے آپ کی وساطت سے جناس پیگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس افسر کے خلاف اور اس ایم پی او جاری کرنے والے کے خلاف اور اس چاپے مارنے والے کے خلاف ہم ایسے اقدمات کر دیں گے کہ ان کے اوپر ہم زمین کو تنگ کر دیں گے اور اسمان گرہ دیں گے آج تک آج تک ہم نے جو ہمارے ساتھ آٹھ فروری سے پہلے ان کا جو رویہ تھا ہم نے برداشت کیا اور پھر اختیارات ہونے کے بوجود بھی ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ ہم نے اسلا کے طور پر چھوڑ دیا کہ چلو دوبارہ ہی نہیں کریں گے اور ایسا یہ نہ سمجھے کہ یہ انتقامی کا روائی کر رہے ہیں ہم انتقامی کا روائی نہیں کر رہے ہیں میرے کسی بھی ورکر کو میرے کسی بھی قیادت کو ہاتھ تک لگایا انہوں نے ان کا ہم ویسا حشر کر دیں گے کہ ان کو انتقام بھی جو ہے نہ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے کہاں سے لگایا گیا ہے جناس پیکر یہ کوئی بات ہے یہ کوئی طریقہ ہے ہم ایک جمہوری عمل کر رہے ہیں ایک جدوجہت کر رہے ہیں پرامن طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں خواہ مخواہ اس نہج پہ لیا جا رہا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں لیکن ان کی یہ خواہش ہم پوری نہیں کریں گے یہ جو محسن نقوی نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ یہ لاشوں کی سیاست کرے اگر لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی ہم پشتون ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں ہم سے زیادہ مرنے مارنے والے کوئی نہیں ہیں ہم پچھلے چالیس پانٹالیس سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اس نے لاش دیکھی نہیں ہوگی ہم اپنوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تک گئے ہیں نہ ہم مارتے ہیں نہ ہم بے قصور مرتے ہیں لیکن یہ دعوے کرنا ہماری اوپر یہ تنز کرنا ہمیں دم کیا دینا بابا آپ ہمیں کیسے دم کیا دیتے ہیں ہر محاس میں تو ہم کڑے ہوتے ہیں ریاست کو بچانے والے ہم ہیں اللہ ہے اللہ کے بعد ہم ہیں اللہ نے ہمیں سبب بنایا ہے تم کیا ہمیں دم کیا دیتے ہو اور پھر ہمارے گھر کی اوپر جس طریقے سے ایجی صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ پشتل خواہ ہاؤس پہ یہ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے جو کیا ہے میرے گھر اور چادر اور چاردیواری کی پمالی کی ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی کا سروار ٹہرے خواہ وہ آئی جی اسلام آباد ہے خواہ وہ انٹیریر منسٹر کے رینجر والے ہیں جناس پیکر ہم نے اس کی اوپر اگر کروائی نہ کی اور اس کو ہم نے ڈیلہ ہاتھ لگ دیا انہوں نے کل ہمارے اوپر پیر آنا ہے اور پھر ہمارا یہ ہشر کرنا ہے اور یہ اپوزیشن والے میری بات سننے یہ باتیں صرف آج میرے ساتھ ہو رہی ہے تاریخ میں آپ کے ساتھ ہو بھی چکی ہے اور ہو بھی رہی اور آگی بھی ہوگی آپ میرے ساتھ آج ایک قراردات کے منظوری پر نہ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ آپ کا افسوس ہوگا کہ میں نے نہ کیوں کی تھی کیونکہ یہ ہمارا جمہوری عمل کو روکنے والے ہیں ہم نے اپنے جمہوریت کو دوام دینا ہے یہ ذات کی بات نہیں ہوتی یہ سردار علی خان کا واقعہ نہیں ہے یہ اس کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے یہ ساری جمہوری قوتوں کا مسئلہ ہے ہم نے سن سنتالی سے لے کر آج دوہدار چوبیس تک آپ ایک نظر دوڑھا لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے پولیٹیکل سپیس جب نہیں دیں گے سب سے بڑا مجرم پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بن جاتا ہے جب ہم آج جمہوریت کیلئے نہیں اٹھیں گے نہیں لڑیں گے کل کو ہمارے یہی حال ہوگا سال ڈیڑھ سال اسمبلی چلی گی پھر ٹوٹی گی پانچے مہینے حکومت چلی گی پھر ٹوٹی گی کبھی آپ کی باری لگائیں گے کبھی ہماری باری لگائیں گے جس کی باری لگتی ہے وہ دوسرے والے کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کھلی ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے بابا آپ جو ہے نا پانچے مہینے کیلئے سال کیلئے ڈیڑھ سال کیلئے اگر آپ دوسرے کو بھول جاتے ہیں تو یاد رہا کہ کل کو تیری بھی باری ہوگی جناس پیکر یہاں پر ہم تمام سیاسی قوتیں تمام سیاسی قوتیں جتنی بھی یہاں پر اسمبلی میں بیٹی ہیں ہم نے کبھی این سے ایسے توقعات ایک دوسرے سے نہیں رکھیں کہ ہم جمہوری جمہوریت کو دوام دینے کیلئے ایک دوسرے کا ساتھ دیں کیوں کیوں کہ ہماری یہ بھی تاریخ رہی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ کہ ہمیشہ ہم ایک دوسری کی ٹانک اینکتے رہیں لیکن انشاءاللہ ابھی یہ تاریخ یہ میرے قائد کی ٹیچنگز ہیں میرے قائد کی تربیت ہے کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ جمہوریت کو جو این افوکیت دیں گے نہ کہ ہم ذاتی آناد اور ذاتی پسند نہ پسند کو جناس پیکر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن جن نے ہماری جو جو ذمہ دران ہیں خواہ وہ ہماری چیف سیکٹری ہیں یا ہمارے آئی جی ہیں اور یا پھر یہ ایک سو انچاس یہ شک ایک سو انچاس کی جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں یا پھر گورنر راج کا ذکر کر رہے ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں یہ جب عوامی طاقت ابری گی تو ان کا نہ یہ شک رہے گا نہ ان کا گورنر راج رہے گا نہ یہ برداشت کر سکیں گے تو پھر پورا پختل خواہ پورا پختل خواہ اٹھے گا اور ایک نئی تاریخ رکم کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی